بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں میاں محمد شہباز شریف پائدہ حضب اختلاف قومی اسیملی میں مسلمی اگنون کے صدر میاں محمد شہباز شریف گرے فسلے سیڑھیوں پر گرے اور انہیں کمر میں شدید چوٹ آئی ہے اور اس چوٹ کے نتیجے میں میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں موت تل کر دی ہیں اس خبر پر رک جائیے اب اس خبر کی ٹائمنگ پر غور کیجئے اس خبر کے وقوب عزیر ہونے پر اور سامنے آنے پر غور کیجئے تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو اور خبریں دیکھنی پڑیں گی ایک ہے مریم نواز شریف کا آج دیا گیا بیان زوما نے اشارتاً کنایتاً سخت تنقید کرتا ہوا بیان اور میاں نواز شریف کی آج فیصل آباد ڈیویجن کے لوگوں سے کی گئی تقریر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا گرنا گرنے کی خبر آنا ٹائمنگ وغیرہ کیا بتا رہی ہے دیکھئے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی گرنے کی خبر اور آج چار بچ کر سینتیس منٹ پر بریم اورنگ سیب صاحب آنے دی اور انہوں نے لکھا آج چار بچ کر سینتیس منٹ پر لکھا صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف گزشتہ روز پریس کانفرنس پہ جاتے گزشتہ روز پریس کانفرنس پہ جاتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے سیڑھیوں پر کمر کے بل گر پڑے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑی چوٹ سے محفوظ رہے طبی معالج نے معاینہ کیا مکمل آرام اور فیزیو تھرپی کا کہا ہے شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی سرگرمیاں موطل کر دی ہیں اب اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا آج دیا گیا بیان سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شہباز شریف صاحب کب گرے خبر کب آئی کیا ہوا پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان سنیں کہ نواز شریف کی مسلمی نون کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی بوٹ کی بھی طاقت ہے بیانیے کی طاقت ہے خدمت کی طاقت ہے ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلمی نون کے مخالفوں کو ادراف ہے اگر نہیں ادراف تو مسلمی نون کو ادراف نہیں کیونکہ مسلمی نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں ہم ان سے ڈر رہے ہیں اب ایک اور تقریر سنی ہے یہ میاں نواز شریف کی پارٹی کی مختلف ڈیویجنز کی اجلاس روزانہ کی بنیادوں پر ہو رہے ہیں تو آج فیصلہ بات ڈیویجنز سے خطاب تھا میاں نواز شریف کا میاں نواز شریف نے اس میں باتیں کی جنرل محمود کا نام لیا جنرل اور اگزائی کا نام لیا ایک اور جنرل کی بات کی بتایا مجھے کہا گیا مزا چکھا دیں گے میاں صاحب آپ کو دستخط کرنا ہوں گے ایک پیپر لاکے دیا کہا سمنیہ تحلیل کرنے کے آرڈر ہیں آپ نے دیا ہیں یہ تمام باتیں مجھ سے کی گئیں اور میں نے ان سے کہا on my dead body یہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان سے کہا on my dead body اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں لیاقتلی خان سے لے کر نواز شریف وہاں تک ہر وزیر آزم کے ساتھ جو ہوئی اس کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ملک میں حکمران کیوں نہیں چل پاتے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب یہ بات کر رہے ہیں on my dead body اور وزرائے آزم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے ہسٹری میں کیا ہوا establishment نے کیا کیا فوج نے کیا کیا تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ کچھ بنیادی باتیں بھول رہے ہیں ان بنیادی باتوں پر میں پہلے آؤں گا لیکن آپ کو پہلے میں بتاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بات کر لیں میاں شہباز شریف گرے یہ قائد حضب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں ملک میں دوسری بڑی سیاسی شخصیت ملک میں سب سے بڑی سیاسی شخصیت ہوتا ہے وزیر آزم دوسری بڑی سیاسی شخصیت ہوتی ہے ملک میں قائد حضب اختلاف قائد حضب اختلاف گرا سیڑھیوں سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس پر جاتے ہوئے گرا اور ہمارے سامنے خبر نہیں آئی اس قائد اس نے ایک گھنٹے سے زیاد پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہمیں بیٹھا ہوا نظر آیا جب ان سے مریم نواز شریف صاحبہ ملی تو وہ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے میاں شہباز شریف صاحب تو یہاں تک سب ٹھیک تھا میاں شہباز شریف صاحب کی کمر ٹھیک تھی لیکن آج میاں شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہو گیا اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کل الرازی اسپتال گئے تھے اب کیوں گئے تھے یہ بعد میں بتا چلے گا لیکن آج اگر آپ دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مریم نواز شریف جس طرح کی تقریر کر رہی ہیں آج میاں نواز شریف جس طرح کی تقریر کر رہے ہیں اور یہ دونوں بھائی مل کے جس طرح کا گھٹ کپ بیٹ کپ کھیلتے ہیں اس میں میاں شہباز شریف صاحب کی لئے بہت ضروری تھا کہ وہ آج وہاں موجود نہ ہوتے آج نہ وہ وہاں ویڈیو کال کے ذریعے موجود تھے آج نہ وہ وہاں فزیکلی موجود تھے جب نہیں جاتے تو ویڈیو کال کے ذریعے موجود ہوتے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے بھی موجود نہیں تھے کیونکہ انہوں نے خود کو ڈسٹنس کیا اور وہ جہاں بڑوں کو دکھانا چاہتے ہیں جن حلقوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور میں تو الگ ہوں میں تو ایسی باتوں سے ایسی چیزوں سے دور رہتا ہوں میں تو اچھا بچہ ہوں گندہ بچہ تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے آج میاں شہباز شریف صاحب نے اسی دیئے یہی سب کچھ دکھانے کے لئے شرکت نہیں کی اور میاں شہباز شریف صاحب نے خود کو دور رکھا ورنہ یہ ان کو کرونا ہوا فوراں ہمارے پاس خبر آگئی میاں شہباز شریف صاحب گلیتے ہیں نہیں آئی تھی خبر نہیں آئی تھی اب میاں شہباز شریف صاحب کو جب سوٹ کرتا ہے تو اس وقت خبر ہمارے سامنے آگئی ہے کیونکہ ہم انہیں پتا چل رہا تھا کہ آج کی تقارید میں کیا ہونے جا رہا ہے لندن سے بھی پتا چل رہا تھا اور مریم بی بی کے تیوروں سے بھی پتا چل رہا تھا کیونکہ مقصد ایک ہے مگر مریم بی بی سے اپنے ولی اہد کی سیاست کو جو خطرات نظر آ رہے ہیں ان کی بنیاد پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج الگ ہو گئے دور ہو گئے تو یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے آج الگ ہونے کا اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے بعد آجائیے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہمیشہ جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ نے کیا یعنی کہ فوج نے کیا برا کیا اور پھر آج ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کے مجھے اپنی فوج سے محبت ہے تو میاں نواز شریف صاحب جب یہ بتا رہے ہیں کہ جنہィ جو کے ساتھ کیا ہوئی بینظیر کے ساتھ کیا ہوئی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوئی نواز شریف کے ساتھ کیا ہوئی تو جنہィ جو کے ساتھ کیا ہوئی جنہی جو کے ساتھ جو ہوئی اس میں نواز شریف کا سب سے بڑا ہاتھ ہے بی بی سی خود بتاتا ہے کہ اس روز لاہور میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لڑائیوں میں نظر آ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے ایک پورے گروپ کے اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنہیں جو جو ہے وہ اقتدار سے نکال دیا گیا حالانکہ جماعت چھین لی تھی میاں نواز شریف نے یہ بی بی سی ہمیں بتاتا ہے پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں بی نواز شریف صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ بی نواز شریف صاحب ہمیں ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا ہوا کالا کوڈ پہن کر عدالت کون گیا تھا عدالت جا کر کس نے یوسف رضا گیلانی کے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا پھر عدالت سے باہر آ کر کس نے جلسوں میں کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی پہلے نیچے اترو استیفہ دو اور اس کے بعد اگر تمہیں انصاف ملتا ہے اور تمہارے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ گھر جاؤ یہ کون بتا رہا تھا یوسف رضا گیلانی کو یوسف رضا گیلانی کو یہ تمام باتیں بتانے والا شخص تھا نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمہ میں سب سے ٹف ٹائم دینے والا شخص تھا نواز شریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوئی اور کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن وزارت عظمہ سے دوری کا دکھ نواز شریف سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کی پیپلز پارڈی کی حکومت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی اگر ہم اقتدار میں ہیں تو سب ٹھیک ہے ورنہ ہمیں کچھ بھی برداشت نہیں ہیں یہ میاں نواز شریف کی ہمیشہ کی سیاست ہے اور یہی سیاست میاں نواز شریف نے کی تھی اب بھی یہی معاملہ ہے آج تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر وہ بھی سنا دیا اکبر نے سنا ہے اہلِ غیرت سے یہی جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا اور اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ شیر لندن میں بیٹھ کے سنا رہے ہیں پہلے لاہور میں تھے اور لاہور میں انہیں کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب گارمنٹ آپ کو بھیجنا چاہتی ہے فوج آپ کو ملک سے بھیجنا چاہتی ہے آپ کیا کریں گے آپ سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں تو میاں صاحب کہتے تھے اکبر نے سنا ہے اہلِ غیرت سے یہی جینا ہے یہی مرنا ہے اور اب وہ لندن میں بیٹھے ہیں ہوا ہیں تو اب میاں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے بھی یہی اشار سنا رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس برس دسمبر میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں اس بات کے امکانات پانچ فیصد سے بھی کچھ کم ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے بی لوگ